سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلامنا علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم ایشرف زمانہ زمانہ مددنما درہاہ بستراز قلید اکرم کشا سورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کرن سوئے ما یک نظر کرن سوئے ما حضرات جیسا کہ آپ حضرات کچھ طریقے سے معلوم ہیں کہ آج کا یہ عزیم الشان شاندار پرگرام ہمارے بڑے مخلص اور محبت گرامی حضرت مولانا حافظ عبدالوائی صاحب مبلا اشرفی علی رحمہ کہ یہ چہلوں کی فاتحہ کا جلسہ ہے حضرت صاحب علی رحمہ کی ذاتِ بابرکار ہم سے پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ ہم نے ان کے شب و روز کو دیکھا ہے سفر کو بھی دیکھا ہے حضر کو بھی دیکھا ہے اور بہت ہی قریب سے ان کو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری فرمیاں اس بندی کو عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی خدمت لی اللہ تعالیٰ اسی دینی خدمات کے صدقے میں ضرور اللہ ان کی محفیت فرمائے گا اور انہیں جنرل فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا تو یہ جوانی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت اور خدمت خل اور دین کے کام کے لیے عطا فرمائی ہے جو بندہ اپنی جوانی کو دین کے کام میں لگا دیتا ہے صحیح معنی کے اندر وہی کامیاب و کامرہ ہے کیونکہ گرابے کی منزل میں ایک کوئی مسجد کا کونہ پکڑتا ہے اور اللہ اللہ کرتا ہے لیکن جوانی کی اس عمر کے اندر اپنے نفس کو مارنا اور اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقت کرنا آنے والے مسائر مشکلات اور ان تمام تقالیم کو پرداش کرنا یہ اس مرد مجاہد ہی کا کام ہے کہ جو اللہ کے پیارے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نفس خوشی کرنے والے کے لیے فرمایا کہ یہ جہاد اکبر ہے یہ گویا کہ ایک طرح کا جہاد ہے اور اور جوانی صحیح معنوں کے اندر اسی وقت ہماری کامیاب ہوگی کہ جب ہم اس جوانی میں اللہ کی عبادت کریں اس کی بندگی کریں تصویر تحلیل کریں دین کی خدمت کریں دین کو عروف پہنچانے کی کوشش کریں اس اگر حدیث پاک کے تیرد اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت حافی صاحب رامت کو لالے نے اپنی پوری جوانی اس دینی خدمت کے لیے صرف فرمائی میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جب دارلو فیجان اشرف میں انیس سو ستیانوے میں میرا داخلہ ہوا اس وقت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آبی صاحب رامت اللہ علی براؤن شریف دارلو کے اندر پڑ رہے تھے اور وہاں سے فارغ ہوتے ہی آپ دارلو فیجان اشرف میں آئے اور یہاں پر آپ نے کئی ساز دل جامیتو زورہ فیجان اشرف دارلو فیجان اشرف کے اندر بچوں کو پڑھایا درس و تدریس کا کام انجام دیا اس کے بعد میں حضور شیخ علیہ صاحب کی بلا متضل و نورانی نے آپ کو ان تمام بے ہونے امور پر آپ کو لگا دیا کہ ادارے کی جو بھی کام ہیں ادارے کی جو بھی مشکلات ہیں ان کو آپ حال کریں تو اس کے لئے حفظ آم رامت اللہ علی نے رات کو رات نہیں دیکھا دن کو دن نہیں دیکھا بلکہ جب بھی سفر کرنے کی نوبت آئی بولن آپ اکیلے ہی سفر کے لئے نکل جاتے ہیں یہ آپ کی ادارے کے ساتھ بڑی ہمدردی اور بڑی محبت تھی آپ بڑی محبت کا نتیجہ تھا اور اتنا وفادار اور اتنا خلوص رکھنے والا احسان میں نے نہیں دیکھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیہ آپ کو عطا فرمائی ہر آدمی ان کی ذات سے واقع ہوئے جب بھی کسی سے ملغات کرتے تو پہلے ہستے مسکراتے ان کا مسکرانہ بھی توسن کرنا آج بھی ہمارے چیروں کے سامنے ہیں لیکن مرضی مولا ہمہ مولا اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر اتنی لکھی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے نعرے تکبیر نعرے رسالت شاداتِ اکرام حضرت علامہ سید محمد علی صاحب دیسہ گجرات تو یہ آبی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوری جوانی کو اسی دینی خدمت کے بھی آپ نے سر فرمائی تو خدمتِ خلق یہ سب سے بڑی عبادت ہے ہمارے مخلوقوں نے خدمتِ خلق فرمائی مخلوق کی خدمت کر کے انہوں نے لوگوں کے دل کو جیتا اور اپنی زندگی کو بنائی اس طریقے سے آدیسِ کریمہ میں اسی لوگوں کے بہت سارے فضائد وارد ہوئے ہیں پھر آج وقت کی قلت وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے مجھے جو پاس سات منٹ عبام دیا گیا تھا میں اسی پر اپنی بات ختم کروں گا اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عبی صاحب رحمت اللہ علیہ کو کروڑ کروڑ جنر نصیب فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے انہیں جنرد الفردوس میں عالم عقام عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو سبر جمیر عطا فرمائے بیک بار حضور علیہ علیہ حضرت علماء شاہ سید کریم عشق صاحب کی علاہ عشق الجلانی مدد زیل و دورانی اور شہزادہ حضور علیہ علماء سید جمال بیع صاحب کی بلا مدد زیل و دورانی کا ابھی اثر کے بعد میرے پاس میں فرمائے آیا اور انہوں نے اپنا تازد نامہ پیش کیا ہے فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت اترا کھنڈ میں اپنے خالہ ذات بین کی زیادہ سریسری حالت کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ لگنوں سے اترا کھنڈ آئے ہوئے ہیں ہم اس گم کے اندر پورے طور پر شریع ہیں اور اس طریقے سے حافظ صاحب رحمت اللہ علی کے رہلت اور آپ کے دنیا سے چلے جانے سے ایک جماعت میں سنت کے اندر بہت ہی خلاق محسوس ہوا اور ان کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے بہت ہماری کوشش تھی کہ ہم اس پروگرام کے اندر شرکت کریں لیکن اس مجھگوری کے تحت ہمیں اترا کھنڈ کے سفر کی طرف آنا پڑا سفر کرنا پڑا اس محسوس پر ہم ان کے گھر والوں کے ساتھ دماغ عراقیر شکول یام احساس وغیرہ محبی کے ساتھ اس گم کے اندر برابر شریک ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے حضور جمال امیلہ نے بھی ایام تشریف ان قربانی کے اندر علیت کی مزار پر عزیز دی اور آج میں الحمدللہ حضور سید حسن بیان صاحب کی بلا نے بھی آپ کی مزار پر عزیز دے کر ان کی بارگاہ میں خراجہ عقدت پیش کیا فاطحہ خانے فرمائے اور خصوصیت کے ساتھ میں آمی صاحب کے میں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس سے مرض مجاہد